رمضان چودی صاحب السلام علیکم لیکن آج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج عدلیہ کی تاریخ کا بہت ہی تاریخ دن ہے کہ عدلیہ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی اپنے فیصلوں کی وجہ سے مباشر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں یہ بات دیکھی ہے کہ جس طرح کی عدالتی سہولتکاری میں لفظ استعمال کر رہا ہوں عدالتی سہولتکاری جو دیکھنے میں آئی ہے یہ ہم نے کبھی ماضی میں نہیں دیکھی کہ عدالتیں خودی سہولتکار بن جائیں عدالتیں اس ملزم کو چھوڑ دیں جو ایک نیپ کورٹ کے جوڈیشل جو ان کا ایک آرڈر ہے ایک قانونی حکم ہے اس کے حکم کے تابعے وہ فیزیکل ریمانڈ پہ ہیں یعنی جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہیں اس ملزم کو وہاں سے نکال کے ان کی کسٹڈی سے اور عدالت اس کو سہولت فرام کرے اور اس کو نہ صرف چھوڑ دے بلکہ موقع دے کہ آپ اس کو لے جائیں اور جا کے ان کو آرام سے کسی ریسٹر آبس میں ان کو آرام کروائیں اور ان کی فیملی کو بھی وہاں بلوائیں اور ان کے دوستوں کو بھی وہاں موقع دیں جس سے اس کو چاہیں یہ گپ شپ کریں اور کہیں جی آرام سے آپ وہاں جا کے اسی والے کمرے میں آرام سے سو جائیں اور کل آپ نے میر بانی کرنی ہے کہ اب کل جا کے ہائی کورٹ میں چلے جائیں اور ہائی کورٹ میں بھیج رہے ہیں اس کیس میں جس کی کوئی وہاں پٹیشن نہیں ہے یہ اب بات ریکارڈ پہ آگئی ہے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا رہے تھے تو وہاں کوئی زمانت کی درخواست یا اس قسم کی اپلیکیشن نہیں تھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ نیب کا جمقدمہ ان کے خلاف ہے جس میں وارنٹ ان کے نکلے ہوئے ہیں جس میں وارنٹ آف ہرسٹ ہیں اس کی بھی ان کو زمانت دی جائے یہ زمانت کی درخواست وہ اگلے دن جا کے جامع کرواتے ہیں جب سپریم کورٹ ان کو سہولتکاری فرام کر کے ان کو آزاد کر کے ان کو رہا کر کے وہاں ہائی کورٹ میں بھیج دی ہے آپ کے خیال میں سپریم کورٹ نے ایسا کیوں کیا ان کو نہیں بتاتا ہے کہ قانون کے خلاف ہے نہیں میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں موشن صاحب اب تک کی نہیں گئی ابھی تک سرکاری کاغذوں میں اور نیب عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان صاحب ریمانڈ جسمانی پہ ہے یعنی آٹھ زن کا ریمانڈ ہے وہ آرڈر نہ کہیں چیلنج ہوا نہ وہ سیٹسائیڈ ہوا نہ وہ آرڈر ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج ہوا نہ وہ آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج ہوا نہ جو وارنٹ آف ہرسٹ ہے نیب کا نہ وہ کسی نے قتم کیا وہ بھی اگزسٹ کرتا ہے وہ قانونی طور پر ریمانڈ پہ ہیں عدالت کے حکم کے اوپر ریمانڈ پہ ہیں وہ آرڈر بھی منٹینڈ ہے وہ آرڈر بھی موجود ہے اور جو ملزم ہیں وہ گھر میں ہیں ایسا ہم نے آج تک نہیں دیکھا ایسی کوئی سہولتکاری آج تک ہم نے نہیں دیکھی کہ عدالت اس طرح کی سہولتکاری فرام کرے ایک ملزم کو کہ جس کو ایک عدالت نے ریمانڈ دیا ہوا ہے وہاں ریمانڈ کے اوپر بکلا پیچ تھے انہوں نے ریمانڈ کے اوپر اتراز کیا تھا رمضان صاحب مجھے ایک بات تو بتائیے گا یہ عدالتوں کو ہم مجھے کیونکہ پتا نہیں ہے اور میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے بڑے انٹریسنگ لگتا ہے کہ عدالتوں کو ہم آلیہ اور عزمہ کیوں کہتے ہیں تیمور اور حیدر کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں ہاں یہ نام پتا نہیں ہے ان کے نام جو سنف نازق کے نام پہ کیوں رکھ دیے گئے تھے اور شاید اسی وجہ سے جس طرح کی اب چیزیں آ رہی ہیں یہ جنہوں نے نام رکھے تھے ان کو پتا ہوگا کہ مسکبل میں جا کے شاید اس طرح کی سولت کاری فرام کریں گی یہ عدالتیں تو شاید اس لیے اس وقت نام یہ رکھ دیے گئے حالانکہ سپریم کورٹ کا لفظ سب سمجھتے ہیں اور ہائی کورٹ کا لفظ بھی سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو مباشر صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے آج جو سیاسی جماعتوں کا کٹ ہوا ہے یہ شاید اس کا اس کا ایک ماضی ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ عدالتیں جس طرح سے یک طرفہ طور پر ایک خاص جماعت کو اور خاص افراد کو یہ اس قسم کی سہولت کاری فرام کر رہی تھی تو شاید آج وہ تنگ آمد بجانگ آمد والی بات انہوں نے کی ہے یا جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا پھر ان کے پاس سوائے اس قسم کے پروٹیسٹ کے شاید اور کوئی راستہ نہیں رہتا